فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علم اللہم فقینا فی الدین آمین سورة النور سورة النور مدنی سورہ ہے یہ ریویل ہوئی سکسٹھ ایئر آف ہجرہ میں سکسٹھ ایئر آف ہجرہ جہاں پر بیٹل آف خندق جو بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیڈیشن پہ گئے تھے بنو مستلخ اور پھر اس کے بعد جب ریٹرن ہوئے وہاں سے وہ چیز بھی یہاں پر منشن کی جائے گی اور اس میں جو واقعہ ہوا تھا واقعہ افق اس کے بارے میں ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سٹارٹنگ میں ہی بتاتے یہ سورت جو نازل کری اور اس میں جو احکامات آئیں گے مدینہ جو بھی مدینی سورتیں رہتے نا اس میں ایسے احکامات اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی رہتے تو کچھ ڈوز بھی آئیں گے ڈونٹس بھی آئیں گے اور یہاں پر اس میں پرسنل لائف سوشل لائف سپریچل لائف کیسی ہونا چاہیے اور ہماری سوشل لائف کس طرح سے کوئی چیز سے حام ہو سکتا ہم کو اور پرسنل لیول پر کیسا کرنا چاہیے ہمارے گھر میں کیسا ہونا چاہیے اور پھر یہاں پر اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے حد خائم ہوں گی اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے چوری ہے زناکاری ہے بدکاری ہے اس کے لئے حد خائم ہوتی اسلامی کا لائف ہے لیکن اب جہاں جو کنٹری کا لائف ہے آپ کو وہ بھی کرنا ہے اب یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں یہ اسلام میں ہمارے لائف ہے یہ کرے you have to take care of the country کا لائفی نور مطلب لائٹ اور یہ نور علا نور بول کے ایک آیت میں بھی آئیں گا اور یہ نور کیا ہے گائیڈنس ہے سورت انزلنا ہوں اب یہاں پر جب سورت شروع ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے سورت ہے یہ ہم نے سورت یہ نازل کی ہے فردنا تمہارے اوپر منڈیٹری تم پہ مخرر کی ہے وانزلنا اور ہم نے نازل کی ہے آیت بینات جو کلیر آیتیں ہیں بینات ہے لائلکم تذکرون تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو تم اس سے سیکھو سمجھو تو یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے ہیں یہ جو سورت ہے یہ چیزیں جو بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم اس کو سمجھو نصیحت حاصل کرو کس چیز سے نصیحت حاصل کرو بول رہے ہیں یہ چیز کو کہ جو سورت میں ریویل کرا وہ یہ سورت تو نور کے بارے میں بات ہو رہی تو اب یہ سورت نور میں کیا ہے اللہ تعالی جو اس جیسے میں نے بتایا کچھ چیزیں مقرر کی گئے اور تھوڑے سے ہم ورڈ میننگ بھی دیکھیں گے سورت کس کو بولتا ہے چپٹر کو بولتا ہے انزلنا ہا ہم نے نازل کیا وہ فردنا ہا اور ہم نے اس پہ منڈیٹری کیا ابلیگیٹری کرا اللہ تعالی نے فرض کیا ہے اور ہم نے نازل کیا نازل کرنا کیا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آنا فیہا اس میں آیتن اور یہ آیتیں ہیں بینات جو کھلے آیتیں ہیں اور کیوں ہیں لا اللہ کم تاکے تم تذکرون تم نصیحت حاصل کرو یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالی جو احکامات بتائے وہ فردنا کیا ہے منڈیٹری فرد مطلب یہ ایسا نہیں ہے آپشنل فرد کیا ہے ایک لٹرل پورشن کے لیے آتا کوئی حصے کے لیے آتا اور بینات بینات سے ہے کھلیر آیتیں کھلیر باتیں ایتھارٹی اس کے بارے میں کوئی ایمبیکوٹی نہیں ہے پورا کلیرلی منشن کیا گیا ہے اور یہ تمہارے پر فرض ہے اب یہاں پر جب یہ آیت کے بارے میں بات ہوتا کہ اللہ تعالی جب سورت ہم نازل کرے یہ کلیر ہے تو یہ سورت نور سورت الاحزاد سورت نیسا یہ سب عورتوں کے مطلق ہے یہ تو یہ مدنی سورت ہے اور یہ سورت الحشر کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس سورت میں اللہ تعالی احکامات ہے یہ عبدیحانی ہے اللہ کی باتیں ایسے ہیں اللہ تعالی بول رہے میں نازل کیا یہ چیزوں کے تاکہ تم اس باتوں کو سمجھو اب یہاں پر جب ہم سورت نور دیکھتے تو اس میں جو چند احکامات ہیں بتائے جا رہے ہیں سورت ہے یہ انزل نہ ہوں ہم نے نازل کی ہے تو اب کیا کیا چیزیں ہیں اب جیسے ہم آیت نمبر ٹو دیکھتے ہیں نا اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل آئیں گی تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی اب فوراں سے ایڈریس کر رہے ہیں زانی کے بارے میں زانی کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اب بول رہے ہیں زانی کیا ہے فیمیل فورنیکیٹر ہے جو فیمیل زانی اور جب تائے مربوطہ آ جاتا اگر آپ کو گرامر اتنی نہیں پیاری اتنا ایناف ہے یہ فیمیل فورنیکیٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو زینا کرنے والے وزانی اور زینا کرنے والا مرد پہلے کیا ہے زینا کرنے والی عورت زینا کرنے والا مرد فجلید فجلید کیا ہے جند سے ہے تو کیسا فلوگ رہنا معلوم اس کا وہ سکن کا بنے والا رہنا کلہ کلہ مطلب ہر واحدہ تم منہا اور ان کے لیے جو ایک اس میں سے دونوں میں سے میتہ مطلب سو جلدہ اب ان کو کتنے کوڑے ماننا ہے ان کے لیے کیا سزا دیا جاری ہے ہنڈرڈ کوڑے ماننا ہے تو زینا کر عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شرطوں کی حد جاری کرتی ہے اور تمہیں ہرگز تر نہ چاہے اگر تم اللہ پر خیام رکھیں مطلب this is not like you know یہاں پر بتایا جاہا ہے کہ را فتن مطلب آپ کے دل میں ایک نرمی آرہی اور feel sorry کر رہی no you shouldn't feel sorry for them تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو جب تمہارے لیے زانی مرد ہو زانی عورت ہو تو اس کے لیے feel sorry مت کرو تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے میں move around کرو یہ آیت ہے تو یہاں پر یہ آیت میں clearly mention کیا جا رہا ہے کہ زانی عورت ہو مرد ہو ان کو کوڑے لگانا ہے میتہ جلدہ کرنا ہے اور پھر ان کے لیے تمہارے دل میں ایسی نرمی یا کوئی رافہ متاؤ فی دین اللہی دین کا قصہ ان کن تم تؤمنون بالیوم الاخری تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم ایمان لائے اور آخرت پہ یقین رکھے اور تو یہاں پر کیا ہے تم ایک witness بھی کریں گے اس میں اور witness بھی کریں گے اور تائفہ تم من المومنین اور تم میں سے ایک گروہ تائفہ کیا ہے گروپ کو بولتے اس میں سے ایک گروپ رہنگا جو تمہارے سامنے witness بھی کریں گا تو یہاں پر یہ احکامات بتائے جا رہی ہیں کہ اس کے زانی عورت ہو یا مرد اچھا زانی کس کو بولتے دو چیزیں ہیں آپ یہ بات کا خیال رکھنا ہے ایک جو زینہ کرنے والے ہیں یہ فارنیکیٹر مرد ہو یا عورت ہو یہ آؤٹ آف ویڈ لگ بغر شادی کرے جو آؤٹ آف ویڈ لگ جو آج کل لیونگ ریلیشنشپ بتاتے بغر شادی کرے ان لوگ رہ رہیں اور جو عورت کے ساتھ ذاتی ہوتی وہ اس کو ریب بولیں گے وہ ذاتی ہوئی عورت کے ساتھ کیونکہ اس کی رضا مندی نہیں تھی اس میں ٹھیک ہے تو اس کو زنا کر بد کر نہیں کہیں گے زانی عورت اور زانی مرد کون ہے جو میوچل انڈسٹیننگ سے خوشی سے آؤٹ آف ویڈ لگ بغر شادی کرے وہ گندہ کام کرے اور کچھ چیزیں ایسے بیان کرنا ہے کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے نولیج میں اور کوئی چیز بیان کرنے میں شائنس نہیں کرنا ہے اگر ہم شائنس کریں گے اگر کچھ چیزیں ہم نہیں بتائیں گے تو سوسائیٹی کیا ہوں گی بہت ہی چھوٹے ماسوم بچے رہتے جس کو ہم سمجھتے کہ یہ باتیں نہیں بتانا لیکن وہی بچے آکے بولتے کہ ہمارے سکول میں یہ یہ باتیں سکھا ہے they know boyfriend they know girlfriend they know about the private parts isn't it shocking for us yes of course تو ہم جب یہ باتیں صحیح سے اگر تربیت میں ہم صحیح بات بتا دیئے کہ forbidden کیا ہے زنا کرنا منہ ہے out of wedlock یہ چیز نہیں کرنا ہے زانی عورت زانی مرد ان کے لئے flog کرو لیکن اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے لئے کیوں flog کرو ان کے اوپر کوڑے کب مارو اور وہ بھی جلدہ تو ایک جو کوڑا بنے واہ ہے وہ بھی جلد کا skin کا بنے واہ ہے animal کے skin کا بنے واہ ہے اور جس پہ ماریں گے اگر جس کے skin پہ ماریں گے ہڈی پہ نہیں ہڈی بروک کر دی رہے ہیں shoulder بروک کر دی رہے ہیں دیسا نہیں کرنا ہے اور پھر تم جو hold کر رہے ہیں بھی ہی مارا فتون اس کے لئے pity مت فیل کرو جب تم کو بلایا جارہا witness کرنا ہے یہ eye witness کرنا ہے سب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم جب آ کے سب لوگ دیکھو اور وہ بھی بول رہے ہیں کہ تائی فتون ایک گروپ witness کرو بل رہے ہیں جب گروپ witness کرتا تو کیا ہوتا جب یہ کوئی چیز غلط ہے زناکاری ہے بدکاری ہے تو you feel very bad اور اس کے لئے کریہت فیل ہوتی dislike فیل ہوتا کریہ فیل ہوتا isn't it مینال مومینوں میں سے like you know collectively لوگ آ کے stand کر کے اگر آپ کو witness کر رہے ہیں how you feel like بلیش حد کیا ہے شہادت بھی بولتے ہم اور پھر عزاب ہما عزاب کیا ہے یہ punishment ہے ان کے لئے because when somebody is watching you do you feel good about it چلو بھئے آپ کو بہت اچھا یونیورسیٹی میں rank آیا آپ کو ڈگری مل رہی تو آپ خوش ہو کے کیا کرتے وہ ویڈیو دس ہزار لوگوں کو بھیجیں گے لیکن جو چیز ایسی ہے جس میں آپ ڈوب مرنے والی بات ہے تو آپ کیا کرتے وہ چھپانا چاہتے عزاب ہما یہ punishment ہے ان کے لئے تائی پتو مینال مومینوں میں سے یہ witness کر رہے ہیں زینا کیا ہے illegal sexual intercourse outside outside the wedlock یہ شادی نہیں ہوئی جو boyfriend girlfriend living relationship so on so forth this is not allowed in the islam یہ سب باتیں ہیں اب کچھ لوگ کیا بلتے ہم بغر ان کے ساتھ بات کرے ڈیٹ کرے ہم کیسا شادی کر سکتے بھئی آپ کتنا بات کر لو کتنا ڈیٹ کر لو جب آپ ساتھ ان کے رہیں گے جب ان کی اصلیت معلوم ہوتی ہے سب pretence رہتا آپ بات کر رہے مل رہے سو جیسے انگیجمنٹ ہوتا اس کے بات آپ بات کرتے سب pretence رہتا ہو کچھ بھی ریالیٹی نہ رہتی تو زینا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو یہ زینا کار وہ لوگ ہے جو شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کورس کر رہے اور یہ پر زانی اس میں جیسے میں نے منشن کیا ہے اگر عورت کے ساتھ زاتی ہوئی تو ہم اس کو pity feel کر رہے اور کیا بول رہے ان کو ہنڈرڈ لاشز مار نا ہے ہنڈرڈ کوڑے مار اور اس میں یہ feel نہیں کر کہ ان کے لئے pity feel کر رہے اللہ اتنا بڑا حکم ایسا کیوں کر دیے یہ اللہ کے حکم پہ ہم انگلی اٹھانے والے نہیں ہیں تو جو بھی زینہ کرے نا یہ یاد رکھ رکھ ہے یہ confessing crime ہے اور یہ sinful crime ہے one is confessing کہ نہیں میرے سے یہ چیز ہو گئی یا ہو گیا عورت اور مرد اس کے لئے چار آئی ویٹنس چاہیے آخر اور بالک ہونا چاہیے تو اس کا دیماغ کوئی توازو بھی صحیح ہونا چاہیے اور انہیں ویٹنس بھی کرنا چاہیے اب آپ سوچ یہ کہ کوئی بھی اتنی خراب چیز آئی ویٹنس کوئی بولتا کہ ہاں یہ چیز میں نے آنکھوں سے دیکھی تو یہ جو امپورٹنس یا صورت میں بیان کیا جارہا جو احکامات بیان کیے جارہے کیونکہ یہ چیزیں corrupt کرتے اب جو زینہ کاری بدکاری سے سمجھے کہ اولاد ہو گئی اولاد ہو گئی تو اس کو کس کے طرف منصوب کریں گے عورت منصوب کریں گے آدمی کے طرف نے کبھی کیا ہوتا معلوم ہے اتنا آج کلچر جیسا بہت زیادہ سن رہی تھی ویریفائی کر رہی تھی تو things have been changed a lot like you know people they are not doing intercourse with one person اس میں multiple لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ٹھیک ہے تو اب ان کو یہ نہیں ہے اگر ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا تو ان کو یہ نہیں معلوم ہے یہ بچہ ہے کس کا تو اب زینکاری بدکاری جو اروج پہ ہے اچھا اس میں صرف زینکاری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مل کے جو جو جسم مل کے جو intercourse ہو رہا نہیں یہ چیز بات نہیں یہ تو ہے یہ تو first and foremost ہے and also آج کل جو ویڈیو کالنگ پہ غلط کام ہوتے اور وہ اپنے آپ سے جو شہوت والے چیزیں کرتے وہ سب فربیڈن ہے کیونکہ اگر آپ دیفرنٹ سپیکرز کو سنو اور دیفرنٹ سکالر کی بات سنو تو میں اس پورا لبے لباب بتا رہی ہوں like you know all together I'm mentioning that I'm not just following the one tafseer that out of that what we learn from it okay تو اس میں کیا ہے ایک نہیں ہے کہ بس خالی آپ زنکاری بدکاری کر رہے ہیں اور انٹرکوس ہو گیا نہیں اب کیا ہو گیا ملوم ہے کہ آپ ویڈیو کالنگ پہ سو I don't know I feel so disliking about it like but the part of the religion ہم کو یہ بات کرنا ہے کیونکہ اگر ہم غلط باتوں کے بارے میں بات کریں گے تو we will be alert for ourselves first and foremost اور وہ avenues کو ہم close کریں گے ٹھیک یہ اللہ کیوں بتائے یہ avenue تمہارے لئے close ہے door close ہے زنا کاری بد کاری allowed نہیں ہے تمہارے پاس اگر تم کریں گے تو تمہارے کو ہنڈرڈ کوڑے مالیں گے اور لوگ دیکھیں گے ان کے دل میں نرمی بھی نہیں آنا ہے اور وہ witness کریں گے اور چار آئی witness رہیں گے اور جو دیکھیں ان لوگ تو یہ سارے چیزیں اور یہ جو ہومو سیکشوال بلتے ہیں نا عورت عورت مل کے غلط کام کرنا عورت عدمی عدمی مل کے یہ سارے چیزیں بھی آ جائیں گے اور جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں چھوٹے بچیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں یہ سوسائیڈی کو برباد اور تباہ کر رہے ہیں فتنہ فیل ارد جو بولتے ایک ہوتا کہ چیزیں خراب کرنا خلا کرنا چیزیں اور اس کے بارے میں اتنا واسٹ ہے اور آپ کا دل وہ ہو جانا کہ اللہ یہ کتنے خراب چیزیں ہیں تو یہاں پر بتا رہے ہیں ایک لینیج کو پروٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شادی کر بچہ پیدا ہوتا اس کا کیا ہوتا ایک لینیج ملتا اس کو بتا دے کہ ہاں یہ فلا اس کو بیلونگ کر لیکن اگر آؤٹ آف بیڈ لگ آپ کیا بچہ ہو گیا اور جیسے میں نے بتا یا ملٹیپل لوگوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس کا بچہ ہے اور بیولوجکل جب وہ لوگ ٹیسٹ کر آتے این نمبر لوگوں کے ساتھ جب کر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوتا فلا ہے انسان اور پھر یہ اسلامی کلی نہ جہداد میں کوئی حصہ ہے نہ ان کو کوئی نام مل رہا کچھ بھی نہیں اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کے ہمارے لئے پسندیدہ حیاء کیا ہے ایک حصہ ہے ایمان کا جس کے پاس حیاء نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور جو لوگ حیاء چھوڑ دیتے جو زناکاری بدکاری کرتے ان کے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا جب آپ سوچئے کسی کے ساتھ ایک برا کام کر رہے ہیں کوئی چیز بولتے کہ اچھا اتنا ایش تھا خالی ایسا ہی کرے تو یہاں پر ہم دینگ پر ہم پورا عمل کرنا ہے یہ بہت زیادہ illegal sexual intercourse یہ believers کے لئے نہیں ہے یہ ایکٹ آف disobedience ہے اور یہ ایمان رخصت ہو جاتا اس سے اور اس پر حد خائم ہوتی اور پھر یہاں پر ایک حدیث ہے مطلب جب رسول اللہ کے پاس آئے ایک difficult mountain پر وہاں پر جب گئے تو بہت ہی bodies تھے وہاں پر تو پھر اس میں سے ایک گندی سی سمیل آرہی تھی کیوں آرہی تھی یہ عورت اور مرد زناکاری بدکاری کرنے والے ان کی یہ پنیشمنٹ وہ حدیث کا مفہم ہے استغفر اللہ می اللہ پروٹیکٹ اس آل فرم سچ کائنڈ آف تھی نوٹ اون لی فور آز جیسا ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ہم اپنی پروجنی کے لیے دعا کرنا ہے اپنی جو آنے والی ذریت ہے ان کے لیے پروٹیکشن کرنا ہے تو اب یہاں پر کیا ہے یہاں پر پریونٹ کیسا کرنا چاہیے زینہ یہ انہیل چیزیں اچھا اس میں کچھ چیزیں جو بیولوجیکل چیزیں میں مینشن کروں جب زینہ کاری بدکاری کرتے تو اس میں کیا ہوتا یہ ایک جو ہمارے پاس پیگ آلاود نہیں ہے ہم پیگ کا گوش نکھانا تو ایک جاتی کہ ایک کے ساتھ آپ جب کرتے اس طرح غلط کام تو آپ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ کرتے اور اس سے کیا ہوتا معلوم ہے وہ بیماریاں بھی ڈیبلپ ہوتے جاتے اندر آپ کے غلط بیماریاں پیدا ہوتے اچھا کچھ چیزیں تو اچھا دو چیزیں میں کو کلیر کیونکہ یہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ آکٹیو رہنا اور یہ چیز سیکس کرنا اس کے وجہ سے کیونکہ یہ جو شادی ہو کے میاں بیوی کرتے ایک کے ساتھ رہتا ہے پر اگر اس کے دو تین وائف بھی ہے تو وہ بھی کیا ہے غلط نہیں ہے اس میں آدمی کے لیے چار لیتے اور سیکس کرتے اس کے وجہ سے بیماری ہو جاتی اور وہ بیماری کیا ہو جاتی دوسرے لوگوں کو لگ جاتی اور یہ ایسی گندی بیماری ہے اور یہ کیا ہوتا معلوم ہے بے ہی آپ کے سر پر چڑھ جاتی آپ سوچتے کہ کس طرح سے کچھ لوگوں کو کیا رہتا آج کل لوگ جو بات کرتے سیکس کے بارے میں اور اس کے بھی بازابتہ ایک ویب سائٹ ہے بعض لوگ اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو مطلب اتنے غلط طریقے کے ایوینیوز اوپن کرے ہیں اب اس آیت میں مفہوم کیا ہے کہ جو بھی زناکاری بدکاری کر رہے ہیں چار ان کے ویٹنسز آ جائیں گے تو ان کو سامنے سبھ کے ہنڈرڈ فلوگز ان کو ماریں گے یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں آؤٹ آف ویڈلوگ چاہے آدمی ہو یا عورت ہو دونوں کو بھی یہ ان کو سزا ملیں گی اب یہاں پر آگے جب ہم دیکھتے نا کہ انماریڈ وومن اور انماریڈ نے کھانا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں آخرت پہ بھروسہ کرتے ہیں ایک ویٹنس کرنا ہے ایک گروپ پھلے پھر آیت نمبر آگے تین میں دیکھئے اب جو زانی ہیں زانی مرد جو زانیاں مشرق عورت کے اور اس سے نکاح نہیں کرتا اور زینہ کر عورت بھی زانی مشرق مرد کے اور نکاح نہیں کرتے اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گئے تو جو فورنکیٹر ہے نا وہ دیز نا ماری accept a female فورنکیٹر مطلب جو زینہ کر عورت ہے زانی عورت you have to understand زانی لائن کی ہو زانی عورت ین کی ہو لائن کی نکاح نہیں کر سکتی accept کیا ہے اللہ مگر زانی زنا کار مشرک اور یا تو زانی ہو یا مشرک ہو دونوں بھی disobedience کر رہے اللہ سبحان اللہ تعالی کو تو یہاں پر بتا جا رہا ہے فورنکیٹر جو ہے وہ میری کس کو شادی کر سکتا فیمیل فورنکیٹر کو یا پولیتیس ہو مطلب انہیں disbeliever ہو نہ کوئی شادی نہیں کر سکتے accept جو فورنکیٹر رہنا یعنی تو پولیتیس رہنا اور یہ تمہارے لیے unlawful ہے believers کے لیے اب دیکھئے ایک مومن ہے اس کے لیے زنا کر بد کر عدمی یا عورت مل جائے یا وائس ورس جو بھی ہے تو اس فورنکیٹر مطلب جو زناکار کر رہی وہ زناکار عورت سے شادی کر زناکار مرد ہے سمجھ تو زناکار عورت سے شادی کریں یعنی تو مشرک عورت سے شادی کریں کیوں جیسے میں نے بتایا دونوں بھی شادی نہیں کریں گے فورنکیٹر اور پولیتیسٹ یا تو زناکار ہو یعنی جو بلیورز ہے کیونکہ دونوں کے خیالات الگ رہتے دونوں کے بیہیوئر الگ رہتے جو ایک انسان کو غلط چیز کی عادت پڑ جاتی یہ بھی ایک ایڈکشن ہے یہ بھی ایک نشہ ہے اس سے نکلنا بہت مشکل ہے اب پھر اس کے بعد آیت نمبر چار میں آگے بتایا جارہا زینہ یرمونہ ان کو ایکیوز کر رہے ہیں پاک دامن عورتوں کو محسنات محسنات کیا ہے حسن سے جو قلعہ بولتے نا مطلب وہ پاک چیسٹ وومن ہے وہ تو اب اس کو کیا کر رہے ہیں سم مالم یا تو بھی اربات اب ان کے لیے چیسٹ وومن کے دی ڈو ناٹ پروڈیوز فور ویٹنیس لیکن ان کے پاس چار گواہ نہیں ہے ان کے پاس تو ان کو کیا بول رہے ہیں ان کو لیش کرو ان کو مطلب کوڑے لگاؤ ایٹی لیش لگاؤ بول رہے ہیں اور پھر ان کے پاس اگر دو ناٹ آکسپ دیم تیسٹیمنی ایور آفٹر پھر ان کے پاس سمجھ کہ کوئی ان کے پاس ویٹنیس بھی نہیں ہے تو ان کی گواہ ہم نیکس ٹائم نہیں لیں گے اور یہ لوگ کیا ہے فاسخ لوگ ہے حد سے ڈیفائنٹلی ڈیسو بیڈینٹ لوگ ہے تو ان لوگ کو فور ویٹنیس پریزنٹ کرنا ہے اچھا لیٹ می کلیر دس فور ویٹنیس یہ فور ویٹنیس ویٹنیس کرنا ایسا نہیں کہ ان لوگ بولے ہاں دو لوگ فلاں ہوتل میں گئے ہم دیکھے تو شاید وہ روم میں ان لوگ زینہ کاری نہیں you have to witness that آخ والق ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یہ کرے ان کو آئی ویٹنیس کرنا ہے پھر ان کے اوپر ہی نہیں لیے جائیں گے کیونکہ وہ اولائے کا ہم الفاسق ان اگر انہوں witness پروڈیوس نہیں کر سکے اب کسی کے بارے میں دیکھے ایک چیسٹ وومن ہے پاکیزہ عورت ہے اس کے بارے میں اچھا خراب کام میں تھی بعض اُس کے کوئی رشتدار ہو سکتے یا کوئی ایسا کام ہو سکتا لیکن یہ غلب بات ہے اس کیا بولتے جو punishment ہے یہ غزف ہے غزف کیا ہے کسی کو accuse کرنا کہ یہ زنا کرے بلکہ اور accuse کرنا اور کوئی ان کے لئے evidence بھی نہیں ہے evidence مطلب چار witnesses ہونا eye witness ہونا اور یہ ریئر ہو سکتا اب آپ بولیے کون دیکھیں گا جا آئی witness کر کے یعنی مطلب جا کے دیکھ کے بولے کہ نہیں ان لوگ یہ کام کر رہے تھے تو یہ بات کا یاد رکھنا چاہیے غزف کیا ہے یہ punishment ہے ان کے لئے جو accuse کر رہے مطلب یہ خود انہوں نہیں کرے انہوں کسی کو accuse کر دے رہے کہ نہیں انہوں ایسا کرے بول چار witness پریزنٹ کرو تم چار witness نہیں پریزنٹ کر سکیے تو سمانی نہ ان کو کیا کرو 80 لیش مارو اور پھر ان کی گوائی کبھی لیو بھی مت کیونکہ یہ فسک کرنے والے ہیں ہم الفاس ہون یہ غزف بولیں گے اس کو اب پھر اللہ لزینا تابو اب اس کے بعد آگے اللہ بتا رہی اب انہوں توبہ کرنے کی بات ہو رہی تو توبہ کرنے میں اب یہاں پر چاہے مطلب یہ جو کام ہے یہ جو حرکت ہے اس کے بعد توبہ کرے اللہ کے دو صفت آئے اللہ غفور ہے اور رہی یہاں پر چاہے ایک آنر ہے بہت آنر کیا بہت آنر سے زیادہ آنر ہے ایک انسان کی جو عزت ہے ہم جیسا انسان کو کیا بہت آشرف المخلوقات بولتے اس کو بہت زیادہ اللہ تعالی پروٹیک کرے اس کا ریسپیک ہے اس کا آنر ہے اس کو کیا کرے آپ سکینڈلائز کرے رومر سپریڈ کر دیے اور یہ غلط بات یوزلس ٹاک کرے اس کے بارے میں ویس ٹاک کرے تو یہ آسان چیز نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی سلینڈر کر دینا کسی کے بارے میں برے باتیں کرنا اور وہ بھی اتنی بات کہ یہ فلا فلا انسان زنا کاری کرے تو کیا ہے ان کو فلا کرنا ہے اور ان کے لئے یہ سزا دیے اور آئندہ ان کی کوئی ویٹنیس بھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ انہوں غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں چار ویٹنیس نہیں پروڈیوس کر سکے اور یہ کیا ہے اب نیکسٹ حکم کیا آئیں گا معلوم ہے جو ہزبین اپنی وائف پہ ایکیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وائف پہ کیا ایکیوز کر رہے ہیں کہ انہوں اڈلٹری کرے اس میں بہت واس ڈیٹیل ہے how much i can cover i am just doing that much کیونکہ اتنا ڈیٹیل ایک ایک word کے بارے میں اتنا explanation ہے اور نہ کہ ابن کسیر میں ڈیفرن تفاصیر میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لیکن ہماری کلاس میں جتنا ٹائم ہے انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں جتنا بھی cover کرنے کی آپ سمجھ دیئے کہ آیت نمبر چھے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وائف کو accuse کر رہی ان کے اوپر توہمت لگا رہی کون husband those who accuse their wives کہ انہوں adultery کرے اور have no witness ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے accept themselves اب انہوں ایسی چیز نظر میں پڑ گئی تو انسان کبھی کچھ دیکھ رہی تھا تو انہیں imagine بھی کل لیتا چیز تو accept themselves تو ان کے کیا ہوں گا then the witness of one of them shall be four testimonies اب ان کو چار witnesses چاہیے اگر انہوں نہیں کریں گے تو چار بار انہوں خود سویر کرنا ہے کہ اللہ کی خسم کھا کے بولنا ہے اور اس کے بعد جو بات ہے وہ ان کے اوپر ہوں گی کیونکہ یہاں پر کیا بات آ رہی کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ husband پہ یہاں پر نہیں لگا رہے ہیں husband wife پہ لگا رہا accuse کر رہا کہ تم adult کرے meaning a man himself اپنی wife کو بول رہا کہ تم یہ act کرے یہ تم ایسا relationship کرے اور اس کے پاس کوئی witness نہیں ہے accept himself وہ خود ہی ہے تو وہ کیا کریں اب یہاں پر جو بات ہو رہی یہ بہت scary بات ہے کیونکہ اس میں کیونکہ اگر انہیں یہ بات بول رہا اور یہ اس کے پاس کوئی witnesses نہیں ہے اور یہ جو بات غلط ہے اور اللہ کی اس میں آگے جا کے اس کو خسم بھی کھانا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ کی مار پڑی گی آگے جا کے ہم دیکھیں آیت میں اب یہ آیت نمبر چھے میں کیا بتایا جارہا کہ جو ایکیوز کر رہے ہیں witness نہیں ہے دیکھیں گے کہ میں سچا ہوں بولن گا اور اگر پانچ مرتبہ کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اب یہ بہت scary بات ہے اللہ کی لانت مطلب اللہ کی رحمت سے دور لانت مطلب curse of اللہ رہیں گا تو فور ٹائم یہ بول کے ففتھ ٹائم اپنے آپ کو بولن گا اللہ کی لانت ہے because he don't have any witness remember that اس کے پاس کوئی witness نہیں ہے وہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہا چار بار اللہ کی خسم خصم ففتھ ٹائم بول رہا کہ اللہ کی لانت ہو اور جب بیوی سے بھی پوچھن گا کہ یہ ایسا ہے کوئی witness نہیں ہے اس کے پاس اور یہ توہمت لگا رہا تو یہ ان کے اوپر ففتھ ٹائم پھر curse آف اللہ اور یہ if he should be among the liars اگر یہ جھوٹا ہے اگر یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں اور اگر wife سمجھو innocence ہے اور اس کے testify کرنا ہے four times وہ بھی wife بھی کہ ہاں yes she must testify four times by اللہ he is among the liars مطلب یہ ادمی چھوٹے بات کر رہا تو اب something harmful ہے تو اللہ کے پاس یہ سب لکھے جا رہا اب دونوں میں سے تو کوئی ایک بات سچی ہے یا تو wife چھوٹ بول رہی یا تو husband اگر wife یہ سچ چھ یہ چیز کے ایک حدیث آتا اس میں مفہوم رہتا کہ wife اور مطلب صحیح میں وہ adultery کرتی غلط کام کرتی اور husband دیکھ لیتا اور آکے رسول اللہ کو بتاتا لیکن چار witness چاہیے چار witness پردیوس نہیں کر سکتے تو اب خسم کھانا ہے اور پانچ بہا کیا ہے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے کہ نہیں میرے پر اللہ کی لانت ہو اب عورت کو بولتے کہ تم خسم کھا لیے اور جب بچہ ہوا تو وہ بچہ کسی اور کی شکل کا تھا تو کیا ہوا معلوم ہو گیا سکتے کہ وہ جھوٹ بولے کون جھوٹ بولی تھی عورت جھوٹ بولی تھی تو سمٹائمز یہ بھی ہو سکتا کہ عورت جھوٹ بول رہی اور آدمی جو دیکھا مطلب وہ پردیوز نہیں کر سکتا کون آدمی ایسا ہوں گا کہ عورت کے پیچھے جا کے آئی ویٹنس کریں گا نا کہ خود آئی ویٹنس کرے اور تین گوال ہے it's very difficult تو اب اس یہ کچھ بات ہے اور خسم کھا لیے جو کچھ بھی ہو گیا اس کے بعد ایک چھت کے نیچے رہنا اور وہ رشتے میں رہنا مشکل ہے ناممکن ہے اچھا عورت ہے عورت اسا نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیئے یہاں پر کہ تم آدمی سے ایسا پوچھو ایسا کرو نہیں اگر عورت کو شک ہے کہ اس میں یہاں پر منشن کرے وہاں نہیں اگر عورت کے دماغ میں آتا نا کہ ہاں اور ان کا کہیں پر ریلیشنشپ ہے مطلب انٹر کوز کرتے کسی کے ساتھ غلط کام کرتے تو ان کو معلوم ہو گیا تو ان کے سامنے یہ بات کرنا چاہیے اور سپریٹ ہو جانا چاہیے کھلا لے لینا چاہیے کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ رہنا مشکل ہے کیونکہ جو ناپاک انسان ہے جو خبیص انسان ہے جو غلط کام کرتا اس کے ساتھ رشتہ continue کرنا نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ آیت نمبر آگے ہم دیکھ رہے ہیں آیت تھوڑی دیر میں آزاد بھی ہوں گی آیت نمبر ساتھ میں دیکھ آگے ساتھ اور آٹ میں تھوڑا سا مفہوم دیکھ لیتے ہیں فیفت اوٹ کیا کرے اللہ کی کرس اللہ کی لانت اور اگر میں جھوٹوں میں سا ہوں اور پھر کیا ہے اب یہ it will prevent punishment چار بار بول رہی کہ یہ ادمی جھوٹا ہے میں سچی ہوں اب جو اللہ کی لانت ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے بہت سارے عورت کیا ہے اپنے آپ چھپانے کے لیے یہ اتنا تک جھوٹ بولتے کہ بچہ بھی پیدا کر کے نہیں ہوا بچہ اور بچے کو لے کے جا کے ٹراش میں پھک دیتے تو ایسے بھی چیزیں ہوتے تو وہ سارے چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آفٹر مطلب ابھی ہم نماز کے لیے بریک لیں گے ٹین منٹس کا اور میں نشید سنیں گے انشاءاللہ اور پھر نماز کے بعد ہم ری جوائن کریں جزاکاللہ خیرن کسیرہ ہم نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں آزان is going on کیونکہ آج 7 20 تھا آج time تو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم واپس آتے ہیں نشید پلے کرتا موسیقی 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 کون سچے ہے کون جھوٹے ہیں اور پھر یہاں پر ولو فضل اللہ اور یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فیور ہے تمہارے پر اللہ کی مرسی ہے کس کے اوپر مرسی ہے اللہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ایکسپ کر رہا ریپینٹنس کو اور وائس ہے اللہ تعالیٰ کے جو ایکٹریپیوٹس ہے طواب حکیم ولو فضل اللہ علیکم ورحمتو وان اللہ طواب حکیم سپرلیٹک طوبہ نے طواب ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طوبہ قبول کرنے والا ہے اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں واقعہ اف اف مطلب جھوٹے باتیں کوئی چیز سلینڈر کرنا غلط بات کرنا اس بطن کیا ہے ایک گروہ کی بات ہو رہی اب یہاں پر بے شک جو لوگ آئے ایک فالس ہوت ایک گروپ میں سے تمہارے اندر ایک لوگ تھے جو بہتان لگائے جھوٹی بات کرے اب یہاں پر آیت نمبر جو گیارہ سے ہے نا واقعہ اف جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ السلام وار پہ جاتے تھے نا کوئی نہ کوئی وائف کو لے کے جاتے تھے آپ کے ملٹیپل وائفز تھے تو جب آئیشہ رضی اللہ عنہ کو لے کے جانے والے تھے تو وہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کسی سے بورو کر کے ہار لے کے آئے تھے اور وہ ویر کرنے کے لئے اور اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ ہار پین کے گئے تھے جہاں پر ان لوگ گئے تھے تو اس میں وہاں پر ہار چھوڑ گیا تھا ان کا اور یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ السلام جب بھی جرنی پہ جاتے تھے اور ڈیسائیڈ کرتے تھے اب یہ جیسے یہ پرٹیکلر ایکسپیڈیشن بیٹل آف کھندک کے بارے میں ہے اس کے بعد بیٹل آف ٹرینچ کب ہوئی تھی سکس تیئر میں ہوئی تھی یہ ایکسپیڈیشن آف مستلق جو بولتے نا تو آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے تھے جب آئیت آف ہجاب آلریڈی اس میں آ گئے تھے تو یہاں پر کیا ہے جب مدینہ کو واپس آ رہے تھے تو وہاں پر کیا ہوا تھا ایک اناؤنسمنٹ ہوتا سب اپنے اس میں بیٹھ جانا تو ایک ایک ایسی پیلنکوین کے جیسا رہتا جیسا جسا جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ایک باکس کی طرح رہتا اس میں بیٹھنا رہتا تاکہ وہ آرام سے سکون سے بیٹھ سکے اور واپس آ جائے تو لوگ سمجھے کہ وہ اس کے اندر بیٹھ گئے لیکن انہوں نے اتنے ہلکے لائٹ ویٹڈ تھے کہ پتا بھی نے چلا اور وہ واش روم کے لیے گئے تھے وہ بات روم بھی اس کرنے کے لیے گئے تھے اور اصل بات روم کے لیے گئے تھے ان کا نیکلس مس ہو رہا تھا مس ہو رہا تھا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے اور ریٹرن ہوئے تو کیا ہوا ان لوگ ڈپارچر کر دی ان لوگ آگے نکل گئے تو آئیشہ رضی اللہ نا وہیں پر رک گئے اب وہ پریشان ہو گئے اور پھر بہت لائٹ ویٹ اس کو ہودہ بلکے بولتے ہیں اس کو جو ایک باکس کی طرح رہتا اور اس میں پورے کرٹنز لگے ہوئے رہتے آپ آرام سے ہجاب نکال کے بھی آرام سے سکون سے بیٹھ سکتے ون پلیس ٹو اینادر آپ اس میں جا سکتے اب وہ کیا کرے ملوم ہے وہیں پر بیٹھ گئے ویٹ کر رہے تھے تو ایونچولی کیا ہوا ایک شخص تھے ان کا کام تھا صفوان رضی اللہ نہو کہ وہ کیاروین کے ساتھ جو جو چیزیں چھوٹ گئے نا وہ آکے ان کا کام تھا کہ ڈھونڈنا تو جب ہجاب کے جو آنے والے اس سے پہلے وہ جانتے تھے ان کو ان کو دیکھے تھے آئیشہ رضی اللہ نہو ہو سکتا وہ جو سو رہے تو ان کا ہو سکتا فیس نہیں چھپے وا تھا یا کیا ہے اللہ نوز بیسٹ جو بھی حدیثوں سے یا آیتوں سے معلوم ہوتا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر جب آئے تو انہ لیلہ وہ پڑے اور پھر وہ دیکھے اور پھر کیا کرے ان کے ساتھ ان کو لے کے چلے it doesn't mean کہ ان لوگ کوئی زیادہ بات چیت کرے یا کوئی ایسی کچھ بھی نہیں وہ اپنے کیامل پہ تھے اور وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے بس that's it nothing more nothing less اور وہ بھی بہت زیادہ جو beloved wife ہے ان کی تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ ہاں جب واپس آتے رہتے تو ایک منافق تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن عبی انہیں بہت چیف ہپوکرٹ تھا انہیں اس کی اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی مدینہ میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ سارے چیزیں رک گئے تو اب اس کو ایک ہیٹریٹ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ سامنے کنفرنٹ کر کے نہیں کہتا تھا کہ میں ہیٹ کرتا ہوں آپ سے لیکن اس کے دل میں بہت کینا کپڑ تھا اور اس میں کیا کرے تھے معلوم ہے تین لوگ انوال ہوئے تھے اور تین بھی لوگ اچھے ریکنیز لوگ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے مستہ بول کے تھے اور جو کہ ابو بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک ریلیٹیف تھے اور حسن ابن سابیت تھے وہ بھی ایک پویٹ تھے وہ بھی اچھے نون پسنالیٹی تھی اور ایک جو نا زینب بنت جہش ان کی جو بہن تھے نا ہم نہ کر کے ہم نہ جہش وہ یہ باتوں میں جو الزام لگائے تھے یہ بھی three people تھے جو کہ کچھ تو لوگ مطلب they were believers they knew it but ان لوگ بھی الزام لگائے تھے we will see the آیت in detail but you have to understand the you know scenario of that moment تو یہ لوگ جیسے ہی جب دیکھے کہ she was entering اور ان کے ساتھ یہ صحابی ہے تو ایک رومر spread کر دیا ان لوگ اتھنے زیادہ رومر spread کر دیا تو جو مزبہ کے جو مدر ہے نا ایک بار آئیشہ رضی اللہ کو washroom کے لئے لے کے جاتے رہتے انہوں تو وہ curse کرتے کہ کتنا برا ہے یہ وہ تو کو معلوم ہوتا کیونکہ جب انہوں واپس آتے تو رسول اللہ ان سے اتنا بات نہیں کرتے خاموش رہتے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو انہوں بہت زیادہ اپنے میں رہتے جب انسان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتا تو وہ اپنے آپ میں رہتے لیکن یہ لوگ ان کے بارے میں adultery کے بارے فون نکیشن کے بارے میں رومر سپریٹ کر رہے پورے مدینہ میں ہر جگہ ان کے بارے میں بات ہو رہے ہیں یہ بہت دیسٹرسنگ تھا اور یہ بات تو آئیشہ رضی اللہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اب انہوں صرف یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تھا تو یہ آیت کے بارے میں اتنا ڈیٹیل ہے جتنا ہم کرے کم ہے جیسا جس کے بارے میں تھا کہ ہنڈرڈ فلوگز مارو ویسے ہی آیت کے بارے میں جیس آیت نمبر ٹو کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں بھی تو اب وہ grief کریں پروفیٹ کچھ بھی نے بولے ایک بات بھی ان سے mention نہیں کی تو آیشہ رضی رو رو کی آنسو بھی سُب گئی تھی اب ان کے زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو بس اتنا ہی بولے پروفیٹ سلیل there is lot of things to learn آیشہ رضی اللہ کا سبر پروفیٹ سلیل اللہ اللہ کا behavior کتنا learn کرنے کے لئے ملتا پھر جب وہ اپنے parents کے گھر کو چلے گیا ان سے بات کر رہی nobody is taking her side تو اللہ سے دعا کرے اللہ سے بولے اللہ آپ مجھے help کرو پھر ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اللہ تعالی بتائے جو لوگ فالس ہوت بیان کر رہے تھے کس میں از بطن ایک گرو تم میں سے من کم تم میں سے لَا تَحْسَبُو شَرُّ لَكُم وہ کر رہے تھے شر کرنے لَكُم بَل حُوَ خَيْرُ لَكُم لیکن اللہ تعالی اس کے لئے خیر کی وہ کرا ہے بول رہے کہ تم لوگ یہ جو خلط باتیں کر رہے تھے شر کے باتیں کر رہے تھے اور جس کے بارے میں بات کر رہے تھے تم یہ کیا ہے مکت تصبت جو تم گناہ کر رہے کیا گناہ کر رہے تھے اور تم جو مو بہت ہی بڑا عذاب عظیم ہوں گا تو جو لوگ فالس وڈ بیان کرے اس میں سے ایک گروپ تھا تم لوگوں کے بارے میں غلط بات سوچ تے حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو تو ایوری پرسن ان کو پنیشمنٹ ملیں گا اور یہ تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہیں یہ تمہارے لئے غلط کام ہے یہ گریٹر پنیشمنٹ ملیں گا کیونکہ یہ جو تم میں سے اپنے لئے جو برا نہ سمجھے تو ہم اگر کوئی چیز اپنے لئے سمجھتے اچھا برا تو لوگوں کے لئے بھی ویسا سمجھنا چاہئے تم ان کے لئے شر سمجھے بل ہوا خیر اللہ وہ تو بہتر ہے تو یہ ایسا کیوں کرے تم یہ گناہ کا کام اور ایسی ہی غلط بات ان کے اوپر لگا دی فالس ہوت تھی تو یہ بتا رہی ایک گروپ تھا جو فالس ہوت ہے مطلب رادر یہ جو اور جو ایوری پرسن ہے تمہارے اندر وہ کیا پنشمنٹ ارن کرا جو گناہ کرا اور یہ جو گریٹر پورشن کمایا یہ جو سنفل ایکٹ ہے اس کے لئے ان کو پنشمنٹ ہے تو بول رہے ہیں کہ جب تم یہ بات ہوئی تھی تم میں سے یہ تم سنے تھے مطلب بلیورز کو بول رہے ہیں کہ جب تم یہ سب بات سنے تھے بلیونگ مین اور بلیونگ ومین کو ایڈریس کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ تو ایک زن ہے ایک گمان ہے المومینون لولا کہ تم کیوں نے بولے یہ بات جب تم سنے تھے زن یہ تو گمان ہے المومینون والمومینات مومین مرد اور مومین عورت کیوں نے بولے کہ یہ گمان ہے بی انفوس ہم ان کے نفسوں میں خیر خیر فقال حاز افق مومین تم یہ بات کیوں نے بتائے کہ یہ تو آبویس فالسود ہے یہ کھولی سری بہتان ہے کس کے بارے میں بول رہا ہی جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پر تم لوگ یہ بات کرے ایک بہتان لگا ایک غلط بات کرے فال ایک ایک تو جیسے ہی ان کو انٹر کرتے ہوئے دیکھ لیا مدینہ میں تو رومرز پھیلا دیا تو رفیٹ کے لیے وہ تائم بہت تھی دیسٹریس اور غم والا پیریٹ تھا تو صحابہ ان کے لیے ایک ایک مشورہ دے رہے تھے تو علی جو ان کے داماد بھی تھے تو انہوں کیا بولتے کہ ان کو چھوڑ دو انہوں کس کانٹیکس میں بولتے کہ ان کو اتنا زیادہ ڈسٹریس ہو رہا تو اس کے وجہ سے بولتے تو اس کے بعد سے جب بھی آئیشہ رضی اللہ ہے تو ان کا نام نے لیتے تھی کیونکہ ایک ان کو اس سے تکلیف ہوئی تھی کہ جب آپ کو تلاق دے دو زیادہ گریف اور سورو ہو رہا تھا تو آپ کو ڈسٹریس میں نہیں دیکھ سکتے تھے تو یہ بہت دن تک یہ ڈسٹریس چلتے رہا اور بہت زیادہ اس کا آپ کو تکلیف ہوئی لیکن تکلیف کے بعد بھی راحت ملی تو آئیشہ رضی اللہ سوتے نہیں تھے پریشان ہوتے تھے اور بریرہ کر کے ایک لیڈی ہے ان سے پوچھتے کہ ان کے بارے میں مطلب بولتے نا گواہ ہی لیتے نا ان کے بارے میں آئیشہ رضی اللہ نا تو وہ اتنی مطلب انوسسینٹلی بولتے اب ان کو بولنا ہے آئیشہ رضی اللہ نا کے بارے میں تو انہ بولتے کچھ بھی نہیں وہ آٹا گون کے جاتے تھے تو کچھ گوٹ آکے کھا لیتے تھے مطلب شی ڈون نا شی ڈن نا مطلب کوئی ان کی شکایت نہیں کر رہی مطلب شی ہی نا نا تیم ٹو سی اگینس ہر مطلب انہ اتنا انوسسینٹ ہے ان کے بارے میں کچھ ایسی برائی بیان نہیں کر سکتے اور بہت انہوں کوائٹ تھے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بات کرتے کوئی بھی ان کو کچھ بھی نہیں بھولتے اور یہ سارے چیزیں اتنی ینگ ایج میں اتنا ان کی صرف غلطی کیا ایک وہ صحابہ کے ساتھ آنا بس ان کے لئے ایک کیا ہے پورے یہ سارے چیزیں غلط تھے اور ان کے اوپر تحمد تھے اور آیت نازل ہوئی جو کہ انہوں خوش ہو گئے گلیڈ ٹائڈنگ تھی ان کے لئے اور اللہ سبحانہ اللہ دیکلیر کر دیئے کہ انہوں انوسنٹ ہے لیکن یہاں پر ہمارے لئے سیکھنے کے لئے ملتا کیونکہ مومن عورت اور مومن مرد کے لئے ہے تم کیوں نے بولے کھلا کھلم کھلا یہ سری بہتان ہے تو کبھی بھی کسی کے بارے میں لڑکا لڑکی کے بارے ہوتے لڑکوں کے بارے میں نہیں ہوتے تو کیا ہے یہاں پر کوئی چیز کا چیز چینج کر دینا فالس ہونا پھر یہاں پر جو لوگ الزام لگائے سونچی یہ محاجر تھے حسن بن ثابید پویٹ تھے اور وہ ریسائٹ کرتے تھے پویٹری ڈیفنس میں اور ہمنا بنت جہش جو سسٹر تھے زینب بنت جہش کے جو وائف تھے پروفیٹ کے کس طرح الزام لگائے کتنے غلط چیز میں یہ اکنالیجمنٹ کرے تو کوئی بھی ہم بات کر رہے پہلے اس کی تزدیق کر لینا چاہیے کسی کے بارے میں بھی ہم رومرز نے پھیلانا چاہیے آئیشہ رضی آلانہ کے لیے بہت بڑا ٹیش تھا وہ انسنس تھے اور ان کی جو انسنس ہے اللہ قرآن جو سلینڈر تھے ان کے پاس کوئی ویٹنیس نہیں اور جب ویٹنیس نہیں تو اللہ بول رہے یہ تو جھوٹے لوگ ہیں جو آیت نمبر تیرہ میں بتائی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی بات سلینڈر ہے ان کے پاس چار ویٹنیس ہے ان لوگ چار ویٹنیس پردیوز کر سکتے نہیں پروڈیوز کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسائٹ آف اللہ کے نظروں میں یہ کیا ہے لائرز ہے جھوٹے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقینا تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا تو کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ پروفیٹ کی وائف تھے تو ایسا عام لوگوں کی بھی بات نے ہو رہی مطلب ہمارے وہ مائیں ہیں معزز ہیں ہمارے لئے بہت رسپیکٹیبل ہیں تو یہاں پر بول رہے ہیں جب کہ تم ایسے اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے تو بول رہے ہیں کہ جب یہ باتیں اپنے زبان سے کہہ رہے تھے دیکھئے یہاں سنت کیا ہے لسان سے ہے نا تو تم اپنے زبانوں سے غیر غلط بات کر رہے تھے کیوں ایسے باتیں اپنے مو سے نکال رہے تھے ایسے لکم بھی علم تم کو علمی نہیں تھا اس کے بارے میں ان کو نالیج نہیں تھی اس بارے میں اور یہ تمہارے لئے کیا ہے یہ جیسے تم ایسے خبر باتیں بتا رہے ہیں یہ تمہارے لئے کوئی آسان بات تھی ہلکی بات تھی یہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو بہت بات ہے جو تم کر میں کہ جب تم ایسی بات سنے تھے تو تم کیوں نے بولے جب تم یہ بات سنے تھے تو تم کیوں نے بولے کہ یہ بختان ہے تحمد ہے بہت بڑی تحمد ہے تو یہ بات سنتے ہی یہ کہنا چاہئے تھا کہ بختان ہے سلانڈر ہے غلط بات ہے اور پھر اللہ کیا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے باس کرنا نصیحت کرنا ایڈمانش کرنا پھر کبھی بھی ایسے کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالی نصیحت کر رہے اللہ ان تعود بول رہے کہ مثل ہی مطلب ایسے سیمیلر چیزاں بھی مت کرنا ابدا ایور کرو بول رہے کبھی بھی مت کرو ایسا اگر تم مومن ہے تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے طرف سے نصیحت ہے ہم اور پھر ہم ایسے چیز یا اس سے ملتے بھی ہم ایسے رومرز نہیں پھیلانا ہیں اگر تم مومن ہو ہم سب مومن اور مومن بننا چاہتے تو ہم ایسے چیزوں کو سلینڈر کو کوئی بھی چیز کو ہم نہیں بکرنا چاہیے اور اللہ تعالی بول رہے ہیں یہ سب جو بھی آیتیں ہیں میں کلیرلی آپ کو احکامات بتا رہا ہوں یہ آیتیں کھلے کھلے بیان کر رہوں میں آیت اللہ یہ شریع آیتوں کی بات رہی اللہ تعالی کے دو ایٹریویٹ آئے اللہ تعالی اور حکیم بھی ہے اللہ تعالی علم اور حکمت والا ہے اور اب جو لوگ مسلمان میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں درد نا قذاب نہیں جانتے تو بول رہے ہیں جو لوگ مسلمان میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں درد نا قذاب ہے اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں آخرت میں بھی اور پھر بول رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ بھی ہے اور نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا علم ہے اللہ سینوں کے بھی بھیج جاننے والا ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر جاتا تو اللہ سینڈ عذاب اتنے غلطیاں کر رہے ہیں اتنے برے کامہ کر رہے ہیں فضل کیا ہے ایکسٹرا ہے باؤنٹی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ہم پر اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اللہ تعالیٰ رعوف ہے اور رحیم تو اللہ تعالیٰ کیا بہت کائنڈ ہے ہمارے لئے بہت مرسی فل ہے تو اب پھر یہاں پر آیت نمبر آگے یہاں پر فرمارے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ زینا آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو بول رہے ہیں شیطان کے خدم پہ خدم نہ چلو جو شخ شیدان کے خدموں کی پہروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کاموں کا حکم دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے اعتبا مت کرو خطوات شیطان شیطان کی پہروی مت کرو وما یا تبی خطوات شیطان شیطان کی پہروی کرے تو کیا ہوں گا فَإِنَّهُ یَا مُرُو اور وہ کیا عمر دیتا کیا حکم دیتا انہیں بِالفاہشہ اور منکر کا فاہشہ کیا ہے ہر انڈیسنٹ آٹ ہے اور فاہشہ بازقت اس کے لئے بھی آیا زناکاری کے لئے انڈیسنٹ لینگویج انڈیسنٹ آٹ سب غلط منکر اور ریکگنائز رونگ جو قرآن اور سنت میں ہے وہ منکر ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے کس پہ علیکم تم پر ہے اور کیا ہے وہ رحمت ورحمت ہے اور اللہ کیا کر رہے ہیں پیوریفائی کر رہے ہیں منکم تم میں سے من اہدن آبدن پھر یہ اللہ تعالی ہی ہے جو فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتے لیکن اللہ تعالی جسے پاک کرنا چاہتا ہے پاک کر دیتا اللہ سبھ سننے والا اور سبھ جاننے والا ہے دو آگ صاف کر دیے پیوری فائی کر دیے مہی اشاہ جس کو چاہے اللہ پیوری فائی کر دیے کھلین کر دیے کھلینزیم ہو گئی اللہ سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے یہ تک رہکھیں گے ایک جو اوور آل ہم اس میں سے سیکھ ہے اور کچھ عمل کی باتیں جو کرتے تھے بکر مطلب اگر کوئی انسان تحمتیں لگائے وہ بھی آپ کی اون ڈاٹر کو تو ان کو فیل بیٹ ہوا بولے کہ میں نہیں کروں گا ایسا مطلب نہیں دوں گا پھر سور توبہ میں آتا کہ نہیں تم کو دینا ہے تم اللہ کے لیے دے رہے تم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیں تو آپ ابو بکر صدیق اس سے زیادہ دینے کیونکہ صدیق ایسی ہی لقب نے ملا کیونکہ ان واقعی صدق ہے سچے ہے اور عمل کرنے والوں میں سے ہے تو ہم بھی ہم کو ہرٹ فل بیہیویر یا ٹاک کرے وہ ان کے ہی ساتھ ہوں گا جو بھی غلط کر رہے وہ ان کے آگے آئیں گا ہمیشہ ہم دل صاف رکھنا چاہیے دل اچھا رکھنا چاہیے تو what we learn from surat noor till the ayah we did today ayah number 21 تک پہلے تو اللہ بتا دیئے کہ out of wedlock کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا living relationship خود کرنے کا بھی اور جب publicize کوئی چیز negative کرتے تو لوگ اگر آپ کو copy کر رہے ہیں تو ان کا بھی آپ پر pile up ہوتا سمجھے یہ چیز ہے اور کسی کو بھی اگر کوئی دو لوگ ہے ہو سکتا بھائی بہن ہوں گے رشتہ دار ہوں گے یا کسی پہ بھی زینہ کاری بدکاری کی تحمت نے لگانا ہے کیونکہ چار witnesses produce کرنا ہے اگر چار witness ہے تو اللہ کی لانت ہے اور سپیشلی husband کو بتایا گیا ہے کہ یہ ہے تو پھر چھوڑ دینا ہے ایسی بائی کو کیونکہ اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ عورت جنت کو جائیں ملنگا باؤنٹی ملنگی آپ جواب بھی کر رہے تو اللہ تعالی آپ کو اس کا ریوارڈ دنگا دنیا اور آخرت میں but the thing is this two things is must ہم جنت جانا ہے تو یہ چیزیں کرنا ہے اور یہ سارے چیزوں میں ہم یہ سیکھتے کہ شادیاں جلدی کرنا چاہیے شادیاں آسان کرنا چاہیے جیسا کھانے کی بھوک رہتی نا ویسی سیکس کی بھوک رہتی یہ نیچرل ہے ہر انسان میں نیچرل ہے جو ویڈ ڈریم ہوتے یا جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا یہ نیچرل ہے تو ہم انشاءاللہ ہم یہی لیسن ٹو لرن ہے اللہ ہمارے لئے آسانی کرے اللہ جس کے جو پریشانیاں تکلیف جو بھی مسائل ہے اللہ ان کو دور کرے اللہ آپ کا آنا خبول کرے جزاک اللہ خیر کسیر ہے جیسا کہ ہمارے ٹیوز ڈے جو آنے والا ہے ٹیوز ڈے کو بیلکم رمضان ہے ضرور آپ اٹینڈ کریے اور دوسروں کو بتائیے جو بھی نیکی کا کام آپ ہو